اجمیر کے ایک سیول کوٹ نے یہ فیصلہ کیا اجمیر شریف درگاہ کا سروے کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کیا کچھ ارسہ پہلے اس کے نیچے ایک مندر تھا اس نے کشیدگی پیدا کی ہے نہ صرف پورے علاقے میں بلکہ ملک بھر میں ایک تشریف پیدا ہوئی ہے اور جہاں تک قانونی جوازیت کا تعلق ہے کیا ایک سیول کوٹ سروے کا حکم دے سکتی ہے اس جگہ کا اس مذہبی عبادت کا یا زیارتگاہ کا جو پندرہ اگسٹ 1947 سے وجود میں آئی ہے کانونی بازہ بھی تھا ہمارے پاس جو پرویجنز آف ورشپ ایکٹ ہیں وہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی مذہبی جگہیں ہیں چاہے مندر ہے مسجد ہے زیارت ہے پندرہ اگسٹ 1947 کو موجود تھی ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بدلہ نہیں جا سکتا یہ قانون ہے ہمارے ملک کا بدقسمتی سے اس کے خلاف فرضی کی جا رہی ہے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ ابھی چند دن ہی ہوئے کیا سنبھل میں کافی کشیدگی پیدا ہوئی ایک مسجد کا سروے کرنے کا حکم دیا گیا عدالت نے جو کہ غیر قانونی ہے ہماری نظر میں غیر ضروری بھی ہے لیکن عدالت نے ایسا کر کے وہاں نہ صرف قانون کی توہین کی ہے بلکہ ایسے حالات بنانے میں مدد کی ہے جہاں کافی کشیدگی بڑھ گئی جس کا نتیجہ ہے کہ تشدد بڑھک اٹھا اور پانچ قیمتی جھانے بھی تلف ہوئی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے صاحب ظاہر ہے کیا بی جے پی جہاں بھی ہیں سرکارے ہیں ان کی وہ جانبوجھ کر پرووک کر رہے ہیں ایسے سیچویویشن کو وہ جانبوجھ کر حوصلہ دے رہے ہیں ایسے اناثر کو جو اس قسم کے معاملات کو اور زیادہ پیچھیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ڈیویجن پیدا ہو سوسائیٹی کے اندر تاکہ لوگ آپس میں لڑ پڑے تاکہ تشدد بڑھک اٹھے اور اسے ان کی ان کے جو عظائم ہیں کومینل پالٹکس کو آگے بڑھانے کا نفرت کو آگے بڑھانے کا وہ پورا ہو جاتا ہے ہے نہیں سرکار کے پاس کچھ دینے کے لیے عام لوگوں کو مہنگائی نے کیا کیا ہاہاکار مٹا دی ہیں ہر سطح پر گاؤں شاروں میں ہر ریاست میں لیکن کوئی جواب نہیں کوئی کوشش نہیں اس پر قابو پانے کی بے روزگاری کا حال نشرف یہاں جمہو کشمیر میں ہر سطح پر ہر جگہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ دردر کی ٹھوک ریکھا رہے ہیں لیکن سرکار کے پاس ایسے مدوں کو کا حل جونڈنے کے لیے کوئی واضح پالسی نہیں ہے کوشش نہیں ہے اور من نہیں ہے لیکن لوگوں میں بڑھکاؤ پیدا ہو مسجد کے نام پر مندر کے نام پر ان کو لڑایا جائے آپس میں اور ایک تفریق پیدا کی جائے نہیں تو کیا وجہ ہے کیا یہ جو عجمیر شریف کے درگاہ ہے یہ سیکڑوں سالو سے موجود ہے اور پوری میرے خیال میں پوری اس کھتے کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو عقیدت رکھتے ہیں اس درگاہ کے ساتھ اور ہندو لوگ مسلمان لوگ مختلف عقیدوں کے لوگ بھی وہاں جانے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور اپنے لیے بڑی بات سمجھتے ہیں لیکن اس درگاہ پر بھی اب یہ سیول کورٹ کی طرف سے ایک پیٹیشن کو مان کر ایک تناوسہ کھڑا کر دیا ہے اور لازمی ہے کہ ہر سطح پر لوگ ہوں میں اور ریاستوں میں بھی جو پورے ملک کی سطح پر میرے خیال میں زیہوش لوگ بھی اور عام لوگ بھی پریشان ہیں آخر ہمارا دیش جا کہاں رہا ہے یہ اس کی ڈریکشن ہے کیا یہ تباہی کیوں یہ بربادی کیوں یہ تشدد کیوں اور ایک ہی جواب ملتا ہے ہمارا ہمیں کہ وہ سرکار کا منشاہ نہیں ہے کہ آمن سے قائم آمن سے لوگ جئے یہ نہیں کہ آمن و چین نصیب ہو کو ہر کومنیٹی کے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہ سرکار اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے شاید اپنی ذمہ داریوں کا جہاں تک تعلق ہے نہ سنبھالنے کی وجہ سے آہ وہ چاہتے ہیں کیا اسے آہ طریقہ کار اپنایا جائے جس سے نفرت آہ بڑک اٹھے تشدد بڑک اٹھے جیسا کہ آہ ابھی کل ہی پانچ جانے آہ چلی گئی تلف ہوئی یہ ایک نقصان نہیں یہ لا قانونیت نہیں تو اور کیا ہے اور اسی لیے یہ تشویر جو مکشمیر میں بھی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری عوام سے اپیل ہے کہ ہم بائی چارہ قائم رکھیں امن و امان قائم رکھیں اور ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ آواز اٹھائے امن سے کیا ایسا نہ ہو قانون کے عمل آوری ہو جو پروویجنز ہیں آہ جو یہ آہ جو قانون بنا ہے ہمارے ملک میں کہ دخل نہ ہو اور پندرہ آگیس آگیس نائنٹین فورٹی سون سے پہلے جو آہ جو بھی مندر جو بھی مسجد جو بھی عبادت گاہ ہیں جو بھی درگاہ بنی ہیں آہ اس وجود کو سسلیم کیا جائے اور سٹیٹس کو میں تبدیلی نہ لائی جائے اور عدالتوں سے بھی ہمارا یہ ہماری یہ اپیل ہوگی کہ وہ قانون کے آہ تابع رکھر ہی کام کر لیں اور قانون کے طرف داری ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحفظ آہ ان کی ذمہ داری ہے اور اگر وہی قانون کے تحفظ میں کہیں ناکام آہ موسیقی